آپ نے صحیح بات کہی کہ انتخابی سال کا بجٹ ہی اس کو لوگ دیکھ رہے تھے لوگوں کو اندازہ یہی تھا کہ کم از کم اس سال تو چونکہ دوہزار چوبیس میں الیکشن کا ایک مرحلہ ہے تو شاید بہت ہی بہتر چیزیں آئیں گی اور عوام کی سہولت کے لیے اور کچھ مہنگائی میں اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس کے باوجود جو دیکھا گیا تو بڑی مایوسی ہاتھ لگی ہے صحیح بات تو یہ کیوں اس وجہ سے کہ آپ دیکھئے کہ روزگار کے مواقع فرام ہونے چاہیے عوام کو کوئی سہولت اور آسانی ملنی چاہیے اقتصادی طور پر ملک کو یعنی معاشی طور پر مضبوط کرنے کے اس میں اقدامات ہونے چاہیے یہ تین بنیادی چیزیں ہیں لیکن اگر آپ اس میں غور کریں تو ان میں سے کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی نہ کوئی عوام کی سہولت کے لیے کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ان اقتصادی طور پر ملک کو مضبوط کرنے کے لیے خاطر خوا کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہے اور روزگار کے مواقع کے لیے نوجوانوں کو جو مایوسی تھی ایک بار پھر دوبارہ وہ مایوسی ہاتھ لگی ہے صحیح بات تو یہ ہے اس لئے اگر آپ بجٹ پر سرسری ایک نظر ڈالیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ مہنگائی پر توجہ نہیں دی گئی عام متوسط طبقے کے لیے اور کمزور ادنا طبقے کے لیے یعنی غریب عوام کے لیے اگر آپ کہیے تو ان کے لیے ظاہر ہے کیا ہے روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہی مسئلہ ہے ان کا سب سے بڑا لیکن اس میں بھی کوئی کمی نہیں کی گئی مہنگائی میں کسی طرح کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا ظاہر ہے آٹا دال کھانے پینے کی چیزوں میں بھی کچھ نہیں کیا گیا اقلیتوں کے لیے کچھ منصوبہ ہونا چاہیے تھا مگر اقلیتوں کو پھر ایک بار مایوسی ہاتھ لگی اندازہ تھا کہ شاید یہ انتخابی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ چیز آنی چاہیے لیکن اس کے باوجود اس میں بھی قلیتوں کے لیے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی ہے تو اس وجہ سے بہرحال میرا اندازہ نہیں یا یہ نہیں کہیے کہ میری طرف سے ایک عام عوام کا جو میرے پاس فون آ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں مل رہے ہیں ان سب کے توقعات کے خلاف یہ بہرحال ہوا ہے کہ موجودہ سرکار کو مہنگائی کی طرف اصلا کوئی توجہی نہیں ہے ان کی نظر کورپریٹ کی طرف ہے یہ عام عوام اور غریب لوگ کہاں کیا کر رہے ہیں نہ اس کا اندازہ ہے نہ اس کے کم کرنے کے لیے کسی طرح کی کوئی توجہ ہے آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں لوگتہ ٹیکس میں دیکھئے ماشاءاللہ یہ اچھا ہوا کہ ٹیکس پہلے پانچ لاکھ پر دیا جاتا تھا اب سات لاکھ کر دیا گیا لیکن یہ بھی سب کے لیے نہیں ہے جو جوب سے جڑے ہوئے ہیں سرکاری ملازمت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہے تو ظاہر یہ تو وہ لوگ ہیں جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے لیکن جو اس سے نیچے درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے ہمارے وزیر مالیات میں جو بجٹ پیش کی ہیں دو تین بات ہے تو مجھے بہت اچھی لگی ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر جو کم آمدانیوائے لوگ ہیں ان کے لیے فائدہ نظر آیا کہ کم از کم ان کو سات لاکھ سے کم پر جو ہے کوئی ٹیکس نہیں لگے گا اسی طرح سے اس میں نئے تاجروں کے لیے ہمیں کچھ اچھی باتیں لگی اور ان کے لیے کچھ نئی چیزیں بھی اس میں رکھی گئی ہیں بجٹ میں ٹیکس بھی کمی کی گئی ہے یہ اچھی چیز ہے نیوچنل فارمنگ کا ایک تصور دیا گیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں ہندوستانی تناظر میں یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے یہ سب چیزیں گویا اچھی ہیں اور بھی چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کا مطالعہ کرنا ہوگا لیکن ساتھی ساتھ چونکہ اس ملک میں میرا تعلق ایک بڑی اقلیت سے ہے تو اقلیت کے لیے جو بجٹ ماضی کے دنوں میں یعنی ایکیس باعث میں یا انیس بیس بورے میں جو بھی تھا اس سے بہت کم کر دیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی بجٹ میں یا اس ملک کی جو سب سے بڑی اقلیتیں جو ہوتی ہیں ان کو اگر مین اسٹریم میں لانا ہے تو بجٹ میں تو اس کی گنجائش رکھنا ہی ہوگا بلکہ اس کو بڑھانا ہوگا کیونکہ پہلے کے بڑی سبت جو ہے زیادہ ضروریات مانگائی بڑھ گئی ہے زیادہ وسائل کی ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود اقلیتوں کے بجٹ میں کمی کا ساف ساف احساس سب لوگوں کو ہے پارا میڈیکل کالیج کھولنے کی بات کہی گئی بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جو عالمی جنگ ہوئی اس میں جو ہمارے خود میڈیکل اسٹوڈنٹ جو باہر گئے پڑھنے کے لئے ان کی تعلیموں پر ترک کر کے چلے آئے ہمارے پاس اتنے کالیجز نہیں ہیں جو ہمارے بچوں کی کفایت کر سکے اس لحاظ سے میڈیکل کالیج اور دوسری چیزیں جو ہے جس طرف جو تلافی کر سکتی تھی ہماری ضرورت کی وہ بھی شاید ہم کو نظر نہیں آئی جبکہ کچھ پرا میڈیکل کالیج جو کالنے کی بات کہی گئی ہے اچھا ہے اس سے کچھ سواست کے فیلڈ میں بہتری آئے گی لیکن جو ہماری ضرورت ہے جنی اس لحاظ سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس پر اور توجہ دینے کی ضرورت ہے جن امور میں جن معاملات میں ریایت دی گئی ہے ان میں انتخابی بجٹ کو دھیان میں رکھا گیا ہے چونکہ دوہزار چوبیس انتخاب کا سال ہوگا اور جن میں لوگوں کی خواہش تھی کہ اس میں سہولتیں ملنی چاہیے اور وہ نہیں مل پائیں تو اس کو ہم اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ سرکار کہ یہاں ایکنومی کا جو معاملہ ہے معاشیات کا جو معاملہ ہے اور ہمارے گروت کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے ان کی مجبوری ہے کہ وہ اس میں ریایت نہ دیں تو جن امور میں سہولتیں محسوس کرے گی پبلک اس بجٹ سے یا کر رہی ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ انتخاب کے پیش نظر ہے حکومت اگر چاہتی تو کچھ اور بھی ریایتیں دے سکتی تھی اور امیدیں بڑی وابستہ تھی اور کل جو وہ آیا تھا معاشی اور اقتصادی جائزہ اس سے بھی کچھ امید سی لوگوں کو بند گئی تھی تو مجموعی طور پر اس بجٹ میں جو امیدیں لوگوں نے وابستہ کر رکھی تھی وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی فی الوقت تو یہی کہا جا سکتا ہے جب تک آداد و شمار کا صحیح تجزیہ نہ کیا جائے موسیقی موسیقی موسیقی